اور اگلی خبر آپ کو دیں کہ مسلم لیگ نون کے منحری فراکین کے جانب سے آپ سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کی گئی ہے جس میں انہوں نے صبح بنانے کا اعلان کر دیا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے منحری فراکین کے جانب سے اسمبلیوں سے اسطیفہ دینے کا اعلان بھی سامنے آیا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو اس حوالے سے اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ چھے ارکین قومی اسمبلی کے حوالے سے اسطیفہ دیا گیا ہے اب سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کی جا رہی تھی انہاراکین کے جانب سے محسن لیگ نون کے منہر فرقین اسمبلی کے حوالے سے پریس کانفرنس کی گئی چھئر کانے قومی اسمبلی اور دو آرکانے صوبہ اسمبلی میں استیفہ دی اور منہر فرقان کا جنوبی پنجاب کے صوبے کو محاذ بنانے کا علاق اہم قبر ہے جس سے آپ کو آگاہ کرے کچھ دیر کبھی پریس کانفرنس کی جا رہی تھی آئندہ ہفتے مزید ارکان استیفہ بھی دیکھے جنوبی پنجاب کے آٹھ حرقین اسمبلی نے نون لیگ سے راہیں جدا کر لی ہیں اسمبلی رکنیت سے بھی مشتافی ہونے کا اعلان کیا گیا ہے اور مشتافی ہونے والوں میں چھے رکن قومی اسمبلی اور دو صوبہ اسمبلی کے حرقین شامل ہیں خسرو بختیار کی قیادت میں منہری فرقین کا جنوبی پنجاب صوبہ محاذ بنانے کا اعلان سب سے پہلے کیپیٹل تی وی نے اپنے ناظرین کو یہ قبر دی ہے جس میں تفصیلات جسلام نے آ سکی ہیں جنوبی پنجاب کے آٹھ حرقین اسمبلی نے نون لیگ سے راہیں جدا کر لی ہیں کیپیٹل تی وی سب سے پہلے یہ قبر بریک کر چکا ہے اسمبلی رکنیت سے بھی استیفہ دینے کا اعلان کیا گیا ہے اور مصطافی ہونے والوں میں چھے رکن قومی اسمبلی اور دو صوبائی اسمبلی کے حرقین شامل ہیں جی ہاں خسرو بختیار کہتے ہیں ہم نے نون لیگ سے سیاسی وبستقی ختم کر دی ہے اور اگلے ہفتے مزید حرقین اسمبلی استیفہ دیں گے جنوبی پنجاب میں بنیادی مسائل پر توجہوں نہیں دی جا رہی اور فنس کی تقسیم غیر منصفانہ ہو رہی ہے جنوبی پنجاب کے آٹھ حرقین اسمبلی نے نون لیگ سے اپنی راہی جدا کر لی ہیں اسمبلی رکنیت سے بھی استیفہ دینے کا اعلان کیا گیا ہے آپ سے کچھ دیر پہلے منحری فرقین پریس کانفرنس کر رہے تھے مشتافی ہونے والوں میں چھے رکن قومی اسمبلی اور دو صوبہ اسمبلی کے عرقین شامل ہیں خسر و بختیار ان کی قیادت کر رہے ہیں اور منحری فرقین کا جنوبی پنجاب صوبہ محاذ بنانے کا اعلان اینکر پرسن آف کیپیٹل ٹی وی انیکا نیسان ہمارے ساتھ موجود ہے انیکا کیپیٹل ٹی وی پہلے ہی یہ خبر بریک کر چکا ہے بقاعدہ طور پر اب منحری فرقین نے پریس کانفرنس کے ذریعے میں اس بات کے تصدیق کہتی ہے دیکھئے جو خبریں میں نے آپ کو بتائی تھی منوان وہی خبریں وہی چیزیں ڈیسائیڈ کی گئیں اور وہی چیزیں ایناؤنس کی گئیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے نام پیش کیے تھے تمام وہی نام ہیں جو کہ آپ کو پریس کانفرنس میں نظر آئے اس کے علاوہ صوبہ جنوبی پنجاب محاذ کے بارے میں میں نے جس طرح بات کی تھی وہ بھی وہی چیز سامنے آئی یہی باتیں جو میں نے کیے وہ میں تین بجے کے بولٹن میں ہم کیپٹل ٹی وی پر ریک کر چکے ہیں تو کیپٹل ٹی وی اس سینس میں اور تمام کی تمام پریس کانفرنس سے پریس کانفرنس ناظرین کے سامنے پیش کر کے لے آیا خسرو بختیار صاحب کے بارے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ خسرو بختیار صاحب قیادت کریں گے وہی سامنے آئے پھر تاہر بشیر، ٹیما، الہمداد، لالکہ، سید اکر علی شاہ باسد بکاری، رانا قاسم نون، سلطان ہنجڑا، آشک گوپانگ یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ وہاں سامنے موجود تھے اب اس کے بعد ایک بڑی اناؤنسمنٹ ہونے کے بعد ہلچل مچ گئی ہے میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں اور بڑے بہوسوق ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اب پی ایم ایل این میں بھی اور پی ٹی آئے میں بھی اور پیپلز پارٹی میں بھی تمام جگہ پر ہلچل مچی ہوئی ہے کہ آخر ہونے کیا جا رہا ہے اور کس کو کس طریقے سے اپنی طرف رام کیا جا سکتا ہے یہ بات تو جس طرح پہلے چہم گوئیاں چل رہی تھیں کہ یہ لوگ پی ٹی آئے میں شمولیت اختیار کریں گے یہ بھی میں نے آپ کے سامنے ارد کیا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا اور it's not possible کہ کسی بھی طریقے سے جو یہ اراکین ہیں پی ٹی آئے میں شمولیت اختیار کریں پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کریں ان کے انڈیپینڈنٹ رہنے کی بات زیادہ بات گش کر رہی تھی اور اب وہی ہوا کہ صوبہ جنوبی پنجاب مہاد بن کے سامنے آیا ہے ان کا مطالبہ وہی تھا جس مطالبے کے بارے میں میں بات کر رہی تھی کہ لاسانی بنیادوں پر نہیں طبقاتی بنیادوں پر نہیں سیافتی بنیادوں پر نہیں یہ یہ چاہتے ہیں کہ اس صوبہ کو گوان کرنا impossible ہو گیا ہے اتنا بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے اور لوگوں کی جو آبادی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کے بارے میں خطرو بختیار صاحب نے بھی فرمایا پریس کانفرنس کے اندر کے جنوبی پنجاب میں یہاں تو پھر فیملی پلاننگ کا کونسٹ ہے جنوبی پنجاب میں وہ بھی نہیں ہے معاشرتی جو ایک ایک ویب ہوتا ہے یا جو معاشرتی اقدار ہیں وہ گرتی چلی جا رہی ہے